تو اگر چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ ان کی دنیا پرستی ان کو حسین ابن علی کے مقابلے میں لے کر آئی ہے تو یہ دنیا کی محبت بہت بوری ہے حضرت موسیٰ سے پروردگار فرماتا ہے وَعْلَمَنَّا كُلَّ فِتْنَا بَدْوَحَا خُبُدْ دُنیا کہ جتنے بھی فتنے ہیں نا جتنی بھی برائیاں ہیں ان کی ابتداء جو ہے وہ کس سے ہوتی ہے حُبِ دُنیا سے ابتداء حُبِ دُنیا ہے یعنی حُبِ دُنیا سبب بنتی ہے فتنوں میں علجنے کا حُبِ دُنیا ہے اور جتنے بھی فتنے ہیں ان کی ابتداء حُبِ دُنیا سے ہوتی ہے خود مولا سید الشہداء خط لکھتے ہیں محمد احنافیہ کو ایک جملہ لکھتے ہیں ایک جملہ یعنی خط اور ایک جملہ کیا ہے کہا کہ قَعَنَّ الدُنْيَا لَمْ تَكُنُ گویا کہ دنیا کچھ بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں ہے دنیا کچھ نہیں ہے وَقَعَنَّ الْآَخْرَى لَمْ تَذِرْ اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے وَسْسَلَامُ کہ دنیا کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے آخرت ہے بس اس دنیا کا کبھی دھوکہ مت کھانا کبھی اس دنیا کے پیچھے مت چلنا یہ دنیا تمہارے پیچھے چلنی چاہیے تمہیں دنیا کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے اگر انسان دنیا کے پیچھے لگ جائے تو یہ بہترین چیز ہے اور اگر دنیا انسان کے پیچھے آئے تو یہ بہترین چیز ہے دنیا دھوکہ دیتی ہے دعا کو مہن پڑھتے ہیں نا اس دعا کے اندر بھی مولا کائنات کیا فرماتے ہیں وَخَدَعَتْنِ الدُّنِيَا بَهُرُورِهَا دھوکہ دیتی ہے دنیا دھوکہ دینے والی شیع کا نام دنیا بس دنیا خدا اور آخرت کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی دنیا خدا کے ساتھ آخرت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی کہ انسان جو ہے وہ دنیا کی بھی محبت رکھتا ہو اور خدا کی محبت بھی رکھتا ہو دنیا کی محبت بھی ہو آخرت کی محبت بھی ہو دنیا کو وسیلہ آخرت بنا سکتا ہے لیکن دنیا کی محبت میں خرق ہو ایسا انسان کبھی بھی اپنے دل میں آخرت کی محبت کو جگہ نہیں دے سکتا کبھی بھی پروردگار عالم کی محبت اس کے دل میں نہیں آسکتی لہذا خود اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ حب الدنیا لا يجتمعان فی قلب حب دنیا جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتی کس میں؟ ایک قلب کے اندر یعنی حب دنیا اور اللہ کی محبت حب دنیا اور آخرت کی محبت کبھی بھی دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی آپ کو ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا یہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے ان کا دل جو ہے وہ حب دنیا سے پر ہو چکا تھا ان کو دنیا کی محبت کے علاوہ کوئی اور چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی لہذا یہ کربلا میں حسین ابن علی کے سامنے آئے امیر المومنین فرماتا ہے انکنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فخرجو حبت دنیا من قلوب کم بس اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کو باہر نکال دو اللہ کی محبت کے ساتھ یہ حب دنیا جمل نہیں ہو سکتی کوئی کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر ہو یہ جھوٹا ہے جھوٹ بول رہا ہے قاضب ہے نہیں ہو سکتا کہ کسی کے دل میں حب دنیا بھی ہو اور حب اللہ بھی ہو کوئی سلوار پڑھے محمد وارد لہذا جب امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف جا رہے تھے راستے میں فرزق کے ملاقات ہوئی تو فرزق سے جب کوفے کے حالات کے بارے میں پوچھا تو فرزق نے ایک جملہ کہا کہا کہ اے حسین آپ وہاں نہ جائیں کہا کیوں کہا اس لیے کہ قلوب الناس مانک کہا لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں تو ان کی تلواریں ان کے ساتھ ہیں دل آپ کے ساتھ تلواریں ان کے ساتھ یہ بھی چھوٹا دعوی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ دل حسین کے ساتھ ہو اور تلوار حسین کے خلاف ہو اس لیے کہ حقیقی معرفت نہیں رکھتا اگر حقیقی معرفت رکھتا ہو تو کبھی بھی اس کی تلوار حسین کے خلاف اٹھی نہیں سکتی یہ بھی کہنے کی بات ہے کیونکہ جہانے والے مختلف درجات رکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دل سے کہتے ہیں کہ ہم ان کی محبت رکھتے ہیں لیکن مقام عمل میں ان کے اندر محبت نہیں پائی جاتی بہت بڑی تعداد تاریخ کے اندر ایسی ملتی ہے امیر المومنین کی محبت کا دعوی کرتے ہیں لیکن علی جب کہتے ہیں چلو جن پر تو کہتے ہیں نہیں ہم نہیں جا سکتے کیسے جائے سامنے والا مسلمان ہے ہم کیسے لڑ سکتے ہیں اگر محبت ہے تو آجاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت نہیں ہے اگر محبت ہوتی تو آتے جو فرزدک جو ظاہری نگاہ رکھنے والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے بہر ظاہر تو وہ کہتے ہیں حسین حسین لیکن تلوارے جو ہیں وہ حسین کے خلاف ہیں کیسے ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کسی ایک میں جھوٹ ہے کسی ایک میں جھوٹا ہے تو نہیں ہو سکتا کہ میں حسین کا نام بھی لو اور حسین کے دشمن سے بیزاری بھی نہ کروں وہ سلوار پڑھ محمد وآلہ تو ان کی دنیا کی محبت تھی ان کے دلوں میں دنیا کی محبت جمع ہو گئی تھی دنیا پرستی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ حسین ابن علی کے مقابلے میں آئے ورنہ ان مقابل میں آنے والوں کے اندر بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے خود سید شہدہ کو خط لکھا ہے جب انہوں نے انکار کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا جاؤ خط لے کر آؤ ان کو ان کے خط دکھا ہے کہ دیکھو تم نے خط لکھا تھا یہ تمہارا نام ہے امام حسین کو جو بلانے والے تھے ان میں بعض افراد ایسے ہیں کہ جو مد مقابل امام کے کھڑے ہوئے ہیں بہت سے لوگ ہیں قیس شبز یزید ابن حارس امام ان کو خطاب کرتے ہیں کہ تم نے مجھے نہیں بولایا تم نے مجھے نہیں پکارا کہ آجائیں اب تم میرے مقابل میں کھڑے ہو میرے خلاف کھڑے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پرستی میں دوک چکے ہیں غرق ہو چکے ہیں انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا سوائے مال کے انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا سوائے دنیا کے لہٰذا جو ایک شخص آیا ہے عمر سعید کہ جس کا باپ خود اس سے ناراض تھا جس کا باپ خود ناراض تھا جس کے گھر والوں نے اسے سمجھایا تو وہ کہتا ہے کہ میں کیسے دنیا کو چھوڑ دوں میں کیسے رہ کے حکومت کو چھوڑ دوں کیا ہے اس کے اشعار موجود ہیں تاریخ میں عمر سعید کس لیے آیا ہے امام حسین علیہ السلام نے سمجھایا ہے آخری وقت میں کہ دیکھ تجھے کچھ نہیں ملنے والا کچھ نہیں ملنے والا لیکن وہ اس وقت بھی کیا کہتا ہے کہا کہ نہیں دنیا کی محبت سوار ہے دنیا نے اندھا کر دیا ہے دنیا نے اندھا کر دیا ہے دنیا غالب ہو گئی ہے دنیا دھوکہ دے رہی ہے امام حسین سمجھا رہے ہیں اس وقت بھی لیکن تاریخ کہتی ہے کہ نہیں کر رہے کیوں حکومت کہا جانتا ہے کہ اگر اس سے مقابلہ کرے گا حسین ابن علی پہ نقصان پہنچائے گا تو جہنم کی آگ ہے لیکن اس دنیا کے اندر جو چیز مجھے ملے گی وہ ہے رہ کی حکومت کہا اس آتھ کو چھوڑو ابھی اس وقت دنیا میں رہ کی حکومت لے لو چھوڑے امام کیا فرما رہے ہیں کہا ان کے اوپر دنیا پرستی حاکم ہو گئی تھی یہ جتنے بھی لوگ آئے تھے حسین ابن علی کے سامنے شمر کیا ہے دنیا پرستی ایک زمانے میں امام علی علیہ السلام کے لشکر میں تھا لیکن اب کہاں ہے سید الشہدہ کے مقابلے سید الشہدہ کو تکلیف پہنچانے والا سید الشہدہ کے گلے پر خنجر تھیلانے والا کل کہاں تھا آج کہاں کیوں کیونکہ دنیا پرستی میں خرق ہے یہ جو سب کے سب جمع ہوئے ہیں امام حسین کے خلاف یہ کیا ہے ان کو دنیا نے دھوکہ دیا ہے حسین خود فرماتے ہیں ناس و عبید الدنیا یہ لوگ یہ دنیا کے بنام یہ دنیا کے بندے ہیں یہ دنیا کے پیچھے چلتے ہیں جیسا دنیا ان سے چاہتی ہے ویسا کرتے ہیں دنیا ان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے الوطہ میں نے ارز کیا کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ انسان خود اپنے آپ کو اس کے حوالے کرے وگڑنا دنیا کی کیا مجال خود علی جب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا میں نے تجھے تین طلاقے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اختیار ہے انسان جب خود اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہے تو یہ اسے بہکاتی ہے یہ دو طرف معاملہ ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس دنیا آگئی تو آپ جو ہے بہک جائیں نہیں جب تک آپ خود نہ چاہیں ہم خود نہ چاہیں دنیا ہمارے اوپر خالب نہیں ہو سکتی مگر علی کے ساتھ نہیں ہیں لوگ مگر حسین کے ساتھ کربلا کے اندر لوگ نہیں ہیں ان کو آ کر دنیا نے کیوں نہیں بہکایا کیا ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ اگر ہم ادھر چلے جائیں تو ہمیں دنیا کی دولت ہماری رخ کیے ہوئے ہے انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا دکھائی دے رہا تھا لیکن کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سعادت عبدی حسین ابن علی کے ساتھ ہے حقیقی دنیا یہی ہے حقیقی آخرت یہی ہے لہٰذا وہ اس دنیا کو رخ موڑ رہے تھے اس دنیا سے مو پھیر رہے تھے اور حسین ابن علی کی طرف ان کی پوری کی پوری توجہ تھی سلوار پڑھے محمد وارد پھر فرمایا وَتَغَدْرَسَ وَتَرَدَّ فِي هَوَا ہوا پرستی دوسرا سبب کیا تھا ہوا پرست ہوا حوز ہوا پرستی نے انہیں خدا کی راہ سے گمراہ کر دیا ہوا حوز کے پیچھے نکل پڑے یہ ہوا حوز یہ ایک مشکل ہے ایک دنیا پرستی دوسرا ہوا حوز ہوا حوز کا شکار تھی قرآن جو پروردگار فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَقْبِرِينَ پروردگارِ عالم مُسْتَقْبِرِينَ کو پسند نہیں کرتا استقبار کرنے والا ہوا پرست ہوتا ہے پانچویں ہم فرماتے ہیں کہ اگر زرہ برابر بھی قبر تقبر کسی کے قلب میں جمع ہو جائے آ جائے تو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ابلیس کو جنت سے جو نکالا گیا تھا اس کی وجہ اس کا تقبر تھا اس کی وجہ اس کا تقبر تھا اس نے کیا کیا استقبار کیا اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا انکار کر دیا کہا میں سجدہ نہیں کروں گا یہ علامت ہے ایک علامت ہے کس کی حق مانتے ہوئے اس کا انکار کر رہا ہے جب انسان پر ہوا و حوص کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ حق کو جانتے ہوئے حق کو سمجھتے ہوئے حق کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ہوا و حوص جب آ جائے تو اب انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا سب کچھ جانتا تھا اسے سب معلوم تھا کہ کیا ہوگا لیکن ہوا و حوص کا شکار ہو گیا تو اب اس نے سب چیزوں سے مو پھٹ لیا اب اسے صرف ایک ہی چیز دکھائی دیتی ہے وَبَعَ حَزَّهُ اور اپنی حَسْتی کو ان لوگوں نے جو حسین کے مقابلے میں آئے تھے بِالْعَرْزَ اَرْزَ لِلْعَدْنَا ایک حقیر چیز کے حقیر چیز سے بہت بھی کم ترین چیز کے ذریعے بیج دیا وَشَرَ آخِرَتَوْ بِسَّمَنِ الْاَوْقَسِ اور اپنی آخرت کو بہت ہی کم قیمت میں انہوں نے دے دیا حقیر و کم ترین چیز میں اپنی آخرت کو دے دیا دنیا کی ہوا و ہوس دنیا کا مال و دولت یہ دوسرا عامل تھا دوسرا سبب تھا کہ جو حسین ابن علی کے سامنے آنے کی وجہ بنی اعزان مطرم پروردگار عالم نے جو انسان کو خل کیا ہے پروردگار عالم چاہتا ہے کہ انسان دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت حاصل کرے پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ صرف آخرت میں ہی سعادت ہو آپ بھی جب دعا کرتے ہیں قرآنی دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسن و فی الاخرت حسن دنیا میں بھی اچھا ہے دنیا میں بھی حسن آخرت میں بھی حسن پروردگار بھی یہ چاہتا ہے دنیا میں بھی تمہاری کامیابی ہو آخرت میں بھی تمہاری کامیابی ہو سعادت کو حقیر اور پسترین چیز کے ذریعے انہوں نے دیکھ دیا ان لوگوں نے حقیر چیز سعادت اس میں نہیں تھی چند پیسوں کے سکھوں میں نہیں تھی بلکہ سعادت اس میں تھی کہ تم حسن کی طرف جاؤ لیکن انہوں نے اپنی سعادت کو اپنی کمال کو اپنے نجات کو اس معمولی قیمت سے کیونکہ ان کے وجود سے کسی اعتبار سے بھی مناسبت نہیں رکھتی پروردگار نے اس انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا تھا اس لیے خلق نہیں کیا تھا پروردگار چاہتا تھا کمال پہ پہنچے لیکن اس انسان نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اور حقیق ترین چیز کے بدلے اپنے آپ کو پیش آیا حضرت موسیٰ اتنی آیات لے کر آئے اتنے معجزات لے کر آئے آیات ان بیانات بلکل واضح بیانات اور روشن دلیلیں لے کر آئے سب کچھ ان لوگوں کو دکھایا اللہ کے نبی اور کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ ہوں بلکہ ہمیشہ کہا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں میں اس کا نبی ہوں لیکن کیا ہوا وہ جو ان کی قوم تھی جب وہ چھوڑ کر گئے تو بچھڑے کو خدا مان رہی ہے اتنے معجزے واضح آیات دیکھنے کے باوجود ایک بچھڑے کے پیچھے چلی گئی ایک بچھڑے کو بے عنوان خدا اختیار کر گئی امام کے مد مقابل بے دین نہیں تھے یعنی یہ ایسا نہیں تھے جو خدا کو نہیں مانتے تھے خدا کو مانتے تھے یہ نمازیں بھی پڑھتے تھے ایک لشکر نے تو امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی ہے بس یہ اللہ کو مانتے تھے اللہ کے دین کے بعض احکامات پر عمل بھی کرتے تھے بعض کا تو سابقہ تھا بعض کے بارے میں ملتا ہے کہ رسول کی حیات کو انہوں نے درک کیا ہے مولا دیکھا اور پھر کیا ہوا ابلیس کے بہکاوے میں آئے دنیا کے بہکانے میں آگئے اور امام حسین کے مقابل میں گھڑ دو وَتَقَرَّسَ وَتَغَدَّ فِي هَوَا انہوں نے سرکشی کی اور حواؤ حواؤس کے لالج کے پیچھے چند پڑے اور امام حسین کے مقابلے میں آگئے پروردگار حضرت دعوت سے خطاب کرتا ہے اے دعوت لَا تَتَّبِ الْحَوَا فَيُزِلُّ لُقَان سَبِيلِ اللَّهِ حواؤ حواؤس کے پیچھے جاؤ گے تو اللہ کے راست سے غمرا ہو جاؤ گے ہاں زیزو یہ لوگ جو حسین ابن علی کے مقابلے میں آئے چھڑے وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا پرستی تھی اور حواؤ حواؤ تھی اور اب یہ حواؤ حواؤ اتنی آگے بڑھ گئی کہ فرزند رسول کو زبا کرنے کے لئے دیان ہو گیا نہ صرف فرزند رسول کو بلکہ فرزند رسول کے ماسون بچوں پر بھی انہوں نے رحم نہیں گیا میرا دن چاہتا ہے کہ آج اس رسول کے فرزند کی اس حجت کو جسے حسین سب سے آخر میں کرولا ملے کر گیا اس کا سب سے آخر میں وہ حسین کی حجت وہ قرآن ناتق کا پارہ کہ جب حسین ابن علی نے آواز استغاسہ بلند کیا ہے نکر بلند تو تاریخ کہتی ہے خینوں میں کو حرام مچ گیا بی 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 بلند ہوئی تو روایت کہتی ہے امام حسین خین کی طرف تشریف لائے کہ بہن زینب کیا ہوا یہ شور کیوں ہو رہا ہے یہ گریہ کیوں ہو رہا تو زینب فرماتی بھئی جب سے آپ نے استغاسہ بلند کیا ہے اس ننن بی شیر کو قرار نہیں ہے علی اسغر کو قرار نہیں ہے تاریخ کہتی ہے جناب اسغر کو مجھے دے دو ان کی مجھ سے دشمنی ہے مجھ سے دشمنی ہے میں اسغر کو میدان میں لے کر جاتا ہوں شاید اسغر پر رحم کر دیں شاید دو گھوٹ اسغر کو پانی پلا دیں عزیز خود آپ سوچئے چھے مہینے کا بچہ کتنا پانی پیے گا چھے مہینے کا بچہ کتنا پانی پیے گا تاریخ نے لکھا جب حسین لے جانا چاہتے تھے نا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اسغر کی ماں کی بھی آردو تھی کہ میرا بیٹا بھی اپنے آقا اور مولا کے اوپر اپنی جان قربان کرے تو تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ ازغر کی ماں نے اپنے فرزن کو تیار کیا اور اپنے آقا کی خدمت میں لے کر چلی اور راستے میں کان میں کچھ کہتی جاتی جب قریب پہنچی نا تو حسین نے پوچھا اے رباب بچے کے کان میں کیا کہتی تھی بچے کے کان میں کیا کہہ رہی تھی کہ جب تم اپنی جدہ زہرہ کے پاس پہنچو تو میری شکایت مت کرنا کہ میں دین دن کا بھوکا پیاسا ہوں تمہاری ماں کے پاس کچھ تھا نہیں جو تمہیں دیتی ہاں عزیزو ایک جملہ اور کہا کہ میں نے یہ کہا کہ دیکھو جب تک تمہارے بابا کے چاہنے والے زندہ تھے تمہارے بابا کے ایک تیر بھی نہیں لگا تمہارے بابا کے جسم پر کوئی خروش نہیں آئی ارے دیکھو میں چاہتی ہوں خدا کے ذریعے حجت کو تمام کیا اور ایک جملہ کہا اسغر ان پر اپنی آخری حجت کو تمام کر دو بس یہ کہنا تھا اسغر نے اپنے خوش گھوٹوں پر اپنی خوش زبان پھیڑنا شروع کی جیسے ہی اسغر کو اس حالم میں اس کیفیت میں عشقیہ نے دیکھا علماء مقاتل لکھتے ہیں اسغر کی کیفیت اس وقت ایسی تھی کہ جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جاتا ہے تو مچھلی تڑپتی ہے مچھلی اچھلتی ہے لیکن ایک وقت مچھلی پر ایسا آتا ہے کہ اس کے جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اب وہ اچھلنے کی طاقت ہوتا تھا اسغر سے کہا حسین نے اے حجت خدا کے فرزن اپنی آخری حجت ان پہ تمام کر دو اب تاریخ کہتی ہے اسغر کی خوش زبان خوش کو ہوتو پر چلنا شروع ہوئی اس منظر کو عشقیہ نے دیکھا ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر رونا شروع کیا ایک جملہ آواز بلند ہوئی اے حرملا حسین کا کلام قطع کر دے یا اے حرملا اقتع کلام الحسین اے حرملا حسین کا کلام قطع کر دے حسین کے کلام کو قطع کر کرنے کے لیے عزیز آپ جانتے ہو نا چھے ماہ کا اسغر کتنا بڑا تھا ارے چھے مہینے کا بچہ کیسا ہوتا ہے اب تاریخ نے لکھا ایک تیر سوشوبہ حرملا نے اپنے تیر کمان میں لگایا جس کا وزن اسغر کے وزن سے زیادہ تھا زہر میں بجھا ہوا تیر پھیکنا چاہتا ہے زمین پہ گرتا ہے دوبارہ دوسرا تیر لگایا پھیکنا چاہتا زمین پر گرا کسی نے کہا اے حرملا تو بڑا تیر انداز ہے ارے ایک بچے کا نشانہ نہیں لگا سکتا کہا کیا کروں جیسے تیر پھیکنا چاہتا ہوں پیچھے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس بچے کی ماں کھڑی دیکھ رہی ہے چھتا ہوا حسین کے بازو پر لگا تاریخ کہتی ہے عجب نہیں میرا دل کہتا ہے عجب نہیں اسغر نے اپنی ماں سے کہا ہو اممہ میں کیا کرتا ارے میری گردن پتلی تھی تیر بہت بھاری تھا میں شرمن دا ہوں حسین نے اسغر کو لیا خیمے کی طرف چلے اب میرا مولا عجیب کیفیت میں دکھائی دیتا ہے کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے زبان پر ایک ہی جملہ ہے ایک ہی جملہ ہے مجھے نہیں معلوم اسغر کو کیسے ماں کے حوالے کیا ہوگا لیکن عزیز کربلا کا یہ وہ شہید ہے جسے دو مرتبہ زبا کیا گیا ایک مرتبہ تیر ایسے شعبہ سے دوسری مرتبہ جب شام غریبہ کا وقت آیا شہدہ کے سروں کو جمع کیا ایک سر کم ہے کسی نے کہا حسین اپنے بیٹے کو لے کر پشتے خیمہ گیا تھا اب جو نیزوں کو زمین پر گاٹ نہ چپو کیا ایک مرتبہ ایک نیزہ زمین میں گیا اصغر کا جس سکھ کیا ہماری ہماری عبادت اور بیوارگاہ مقوم فرما ہمیں قرآن و اہل بیت کے ساتھ رہنے کی توفیق فرما ہے پر و دوسری جو س رہن و م اس مقام پر امین احمد برکت ناظر فرما حاضرین کی حوالی جنہ بار گاہ جو ممین بیمار بحق کے بیمار کر برا ہمارے مرغومین کو جوار معصومی میں جگہ نائم فروردگارہ جہاں جہاں ان بیت کے جہاں نواز عباد کی جہاں معلی ستا اللہ کی فاظل فرما علماء کرام ورانی کرام بہت سلام دید فرما ہمارے وقت امام کے زبور عجیب فرما ہمارے امام صاحب شاہد فرما محمد حسن